بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب دوست خیر خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ کل وزارت العمل نے کفالت سسٹم کے خاتمے کا اعلان کر دیا ہے اور اب کنٹریک سسٹم ہوگا اس پر میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہے جو آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو معلومات مل جائے اس کے بعد جو اہم ایک سوال سامنے آیا ہے کمنٹس میں بھی لوگ پوچھتے ہیں اور کچھ دوست کال بھی کر کے پوچھتے ہیں کیا یہ سسٹم سائے کے خاص عامل منزلی ہارس یا عامل ذرا کے ویزے مہنوں والوں پر بھی اطلاق ہوگا یا یہ لوگ نہیں کیونکہ اس وقت جب آپ کو پتا ہوگا کہ سعودی عرب میں جب اقامے کا فیز بڑھنے لگا تو اس وقت جن لوگوں کے مہنے کمرشل تھے یعنی کاربائی یا اس طرح کے مہنے تھے ان لوگوں نے اپنے ویزے ختم کیے اور اپنے ممالک چلے گئے اور وہاں سے سائے کے خاص یا عامل منزلی کا ویزہ لے کر واپس سعودی عرب آگئے کیونکہ ان مہنوں کے اقامے کا فیز انتہائی کم تھا لیکن آپ کو بتا تھا چلوئے کہ یہ مہنے کسی موسس ہے یا کمپنی کے نہیں ہوتے یہ خاص ایک فرد کے ہوتے ہیں یعنی ایک کفیل کا ایک ایک ہی سائے کے خاص ہوگا ایک عامل منزلی ہوگا ایک عامل ذرا ہوگا اسی طرح کے مہنے ہوتے ہیں یہ خاص ہوتے ہیں تو ان کا تعلق موسس ہے یا کمپنی سے نہیں ہوتے نہ یہ مہنے کمرشل ہے تو اسی لئے کل وزارت العمل نے ٹویٹر پر اپنے ایک آنٹ میں یہ بھی کچھ سوالات ان سے پوچھے گئے تو ایک سوال کے جواب میں ان لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ جتنے بھی یہ مہنے ہیں سائے کے خاص عامل منزلی یا عامل ذرا یا حارس ان پر یہ اطلاق نہیں ہوگا ان ویسے کے ویسے کفیل کے انڈر میں رہیں گے اس کے ساتھ مزید یہ بھی بتایا گیا کہ جو لوگ نئے لوگ انہی ویزو پر آئیں گے ان کو بھی اس سسٹم سے فائدہ نہیں لے سکتے اور روح ویسے کی ویسے کفیل کے انڈر میں رہیں گے کیونکہ ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے مہنے سائے کے خاص عامل منزلی کے ہوگے لیکن کام وہ باہر کرتے ہیں جیسے آزاد ویزا عام الفاظ میں کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارا ویزا آزاد ہیں ہم کفیل کے ساتھ کام نہیں کرتے لیکن ان کا مہنہ سائے کے خاص عامل منزلی کا ہوگا لیکن وہ لوگ اس سسٹم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس سسٹم سے باقی تمام مہنوں والے جو کمرشل مہنے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے وہ تمام اس سسٹم سے فائدہ اٹھا سکتے کانٹریک سسٹم پر جا سکتے ہیں تو یہ ایک اہم معلوماتی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھا اس ویڈیو کے مطالق اپنی قیمتی رہے کا اظہار کمنٹ سپکس میں دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ